وزیراعظم نے کہا کہ دیکھئے اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں آیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی اپنے کارخانے چلا رہا ہوں میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں میں خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا میرا کوئی اپنا ایجنڈا ہے تو آپ اپوزیشن کا وزیراعظم لے آئیں میں سائیڈ سے ہٹ جاتا ہوں آج پپا جانی نے اپنے گرگا نمبر پانچ کے ذریعے یعنی پرویس خٹک کے ذریعے ملک کے نامنہاد وزیر دفاع کے ذریعے عمران خان کو اس کے اوقات یاد دلائی ہے پرویس خٹک نے عمران خان کے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے عمران خان کے مو پر کہا ہے کہ آپ کو اقتدار ہم نے دلایا آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا آدھی بات کہیئے انہوں نے آدھی بات کہیئے انہوں نے اور آدھی بات میں پوری کر دیتا ہوں کہ آپ اس اقتدار کے اس منصب کے لائق نہیں تھے یہ ہم یعنی پپا جانی اینڈ کمپنی تھی جس نے آپ پر رحم کھا کر کے آپ کو اس منصب پر پہنچایا نظیر اعظم عمران خان نے پرریس خٹک کو سخت جواب دیا اور کہا کہ سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان میں تختہ پلٹ جو ہے وہ نزدیک آتا ہوا میں نظر آ رہا ہے پرویس خٹک یہ کوئی ایسا ویسا خالی سیمپل منطری نہیں ہے یہ بندہ عمران خان کا جو ہے رائٹ ہینڈ مانا جاتا رہا ہے اور پہلے یہ عمران خان نے اس کو اپنی پارٹی کا جو ہے وہ نیشنل پریسیڈنڈ بھی بنایا ہے اور جو سب سے پہلا سٹیٹ پہ کسی میں جیتی دی پی ٹی آئی جو کے پی کے کا سٹیٹ ہے اس میں سب سے پہلا سی ایم بننے والا بندہ یہی تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں عمران خان کا کتنا بھروسے مند اور کتنا قریبی یہ بندہ رہا ہے لیکن اب کیونکہ پیچھے سے باجوا ہوا دے رہا ہے کیونکہ پیچھے سے باجوا نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو لات مار کے بھگانا ہے نئے آدمی کھڑے کیا جا رہا ہے اور جو ہے ایسے ایسے کیا جا رہا ہے تاکہ آخری میں عمران خان گصہ بھی گیا بولنے بھی ڈرامے باجی بھی کرنے لگا اور یہ تک بھی بولنے لگا کہ بھئی ہے ٹھیک ہے میں چھوڑ رہا ہوں اپوزیسن والا کو پرائی منیسٹر بنا لو برحال پورے ویڈیو در کے آئے چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھلے ایکن دبا لیں جس میں پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا ہے لہٰذا کے پی کے سے کے پی کے میں بجلی پیدا ہوتی ہے ہمیں ہی گیس نہیں ملتی ہمیں ہی بجلی نہیں ملتی لہٰذا اگر ہمارے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا گیا تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دیں اس کا جواب میں وزیراعظم ناراض ہوئے وزیراعظم اٹھ کر جانے لگے اس میں یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنے اردگرد ایسے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے یہ آپ کو برباد کر دیں گے یہ صورتحال خراب کر دیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ہماری پارٹی جو ہے ملک میں بدنام ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے غلط فیصلہ تھا پنجاب کے اندر بزدار کو نافذ کرنا بزدار کو لانا اور پھر کے پی کے اندر دوسرے بزدار کو لانا یہ سب سے غلط فیصلہ ہے آج میرا خیال ہے آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے ایک اور سبق اس زندگی نے دیا ہے اور وہ سبق کیا ہے اور ہندو طبعہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کی زبان انہیں بھی استعمال کرنا ہوگی ساتھیوں یہ آخری والا کلپ یہ ایک دن پہلے کا ہے جب پاکستانی جسن منا رہے تھے پاکستانی اس بات ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو اتنا ڈر جو ہے وہ موڈی چیزے بھی نہیں لگتا جتنا ڈر ان کو یوگی چیزے لگتا ہے تو جسن منا رہے تھے دیکھو دیکھو منتری چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دیکھو دیکھو ودایق چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دیکھو دیکھو پورا یہ سسٹم ختم یہ جتنا یہ بولتے ہیں ہندو طواہ یہ ختم سب چیز ختم پورا کا پورا جو ہے ہندوستان کا بھوشکت میں ایسی ایسی باتیں اور بھی کافی اس نے لمبے چھوڑے ویڈیو کری ہے کھلی بھی چھوٹا سا پارٹ آپ کو دکھایا گیا تو پہلی چیز تو ان کے خود کے دیش میں کیسی political instability ہے اور پچھلے کئی ویڈیوز میں بھی ہم لوگ نے بات کری ہے یہ سب کر کے چلو باجوا تو long term میں اپنا فائدہ لے ہی لے گا پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنا long term میں فائدہ لے ہی لے گی جو ہے وہ پردھان منتری بن جائے گا بات یہ ہے یہ سب کر کے پاکستانی جو ہیں پاکستانیوں کی جو عام نگرک ہیں وہ اپنی اور موت کو نزدیک بلا رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اگر کسی کو بھی دکھ رہا ہو کوئی بھی ہو میرے آپ کے جیسے انسان بھی ہو اس کو دکھ رہا ہو کہ بھائی کچھ ہی دن بچے ہیں میرے پاور میں اس کے بعد elect ہو کے آنا ناممکن ہے تو اس میں کیا کرے گا آدمی جتنا جاتا چوری کر سکتا ہے جتنے زیادہ پیسے مار سکتا ہے رات رات بھر بھائی ہے لوگ سوئیں گے نہیں جتنا ایک ایک منٹ بہت کیمتی ہے آج ستہ چلی جائے کل ستہ چلی جائے پرسو ستہ چلی جائے کوئی بھروسہ نہیں جتنی جیبیں بھر سکتے ہو بھر لو جتنی پروپلٹی سے لے کر پیسوں سے لے کر فلا 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 چیزیں جیب میں رکھ سکتے ہو رک لو سیدھی سی بات ہے کہ پہلی بات تو تو نیتا اور پھر پاکستانی نیتا جیسے کہ یہ پرویش خٹک نے بات کری کہ یہ KPK میں بجلی نہیں آ رہی تو ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستانی نیتا کام کے لیے تو یہ ایسا کچھ بھی بولے گا نہیں سیدھے سیدھے مطلب ہے کہ ابھی تک جو عمران خان کی کورسی دکھ رہی ہے اس کو تکتا پلٹ کر رہا ہے اور اس پر بیٹھنا ہے باجوا کے لیے بھی یہ آسان ہے کہ جو اب تک عمران خان کا اتنا ہے نجدی کی قریبی آدمی رہا ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ مطلب اس کو اپنے پالے میں لے آؤ یہ اس کا کیا ہے یہ تو اپنے آپ میں تباہ ہو جائے گا KPK میں آپ دیکھو کچھ دن پہلے چناؤں ہوا عمران خان بڑھتی بری طریقے ساری جس میں ایسا باک لائیا عمران خان کی اپنے گنڈے بھیج کر کے وہاں پہ باقایدہ گولیو لی چلوا دی سامنے جو جیتا تھا ایک پرتیاسی ایک سیٹ پر اس کو تک بھی نپٹوا دیا یہ عمران خان اتنا پگلا گیا تھا اس کے بعد اس نے کئی چیزیں کریں جیسے اپنی پارٹی کو ڈسمنٹل کر دیا پارٹی سٹرکچر چینج کر دیا فلا فلا چیزیں کریں اور یہ سب کر کے جھٹکا تو جو ہے وہ کرارہ لگا جھٹکا بھی لگا اور اس کے منتریوں کو بھی آج کل آپ دیکھیں شیخ راہشت جیسو کو کھلے ہاں آج کل وہ آ کر کے یہ نہیں پول رہے ہیں کہ ہم دوارہ جیت کے آئیں گے پورا کرے گا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ سروائیول پر آ گئی دوسری چیز جو یہ لوگ جسن منا رہے ہیں کہ یوپی میں بی جی پی گئی یوپی بی جی پی گئی تو یہ سپنے ہی ہیں اور کچھ نہیں خیر ہم لوگ دوارہ میٹ کے لیے خلی فیکٹس پر بغر بات کریں حالانکہ ہم لوگ انٹرنل پولٹکس پر زیادہ بات کرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سیدھی سی بات ہے پتنا سوچو جس جو حالت ہے فلال میں سمجھ آدھی پارٹی کی جس طریقے سے اس میں بھر بھر کے بھر بھر کے بی جی پی کے بسپا کے نیتک بھر بھر کے بھر بھر کے آ رہے ہیں ابھی ان لوگ کو ٹکٹ بارٹیوں کتنے تکلیف ہونے والی ہے کیونکہ سیدھی زبادہ جی صاحب سے وہ اتنے چھ سات پارٹیوں سے گڑ بندن کر رکھا ہے چھ سات یہ تو تین چار سے تو کری رکھا ہے ان کے خود کے لئے ساٹ ستر سیٹیں چھوڑے گا یہ جو نیتہ ہیں بڑے بڑے جو نیتہ ہیں دوسری پارٹیوں سے کم سکم ان کے اور ان کے ساتھیوں کو ملا کے پچاس سات کی سنکھیہ ہے پلس ان کے جو پرانے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ایک سیٹ پہ پانچ پانچ چہ چل لوگ کی دعوے داری ہوتی ہی ہے تو ابھی کیسی مارکارٹ مچنے والی ہے پارٹی کے اندر ایک ایک سیٹ پہ آپ دیکھو ایک 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 سیٹ پہ اتنے اتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں کہ کس کو بھائی سیٹ پہ تو ایک ہی آج ہونکہ لڑوا سکتے ہیں دو تین کو لڑوا نہیں دیں گے تو وہی حالت دیکھنے میں ابھی مجھا آنے والا ہے ابھی تو خوب ادھر اس خیمے میں خوشی منائی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھو کتنا مجھا آنے والا ہے جب پارٹی میں اندر ہی اندر توڑ پڑوڑ مچے گی برحال اس وڈی کو ہم پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے آنے والے ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے ہند